بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایمان کی ایک علامت اور نیہ کو بیان کیا ہے اس حدیث میں تین اہم نقاط سامنے آتے ہیں ایمان کی تقمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہاں ایمان کی تقمی کی شرط کامل مومن بنتا ہے یعنی اگر کوئی شرط حقیقی معلومی مومن بننا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی وہی بلائی کا رویہ رہنا ہوگا جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے دوسروں کے لئے خیرپاہی اس حدیث میں بائی سے مراد انسانیت کے اطمام افراد ہے نہ صرف قریبی ارشتداریاں دوست بلکہ ہر مسلمان یا ہر انسان یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ وہی بسن سلوک انصاف اور رحمدیلی کا برطاو کرنا چاہے جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں اگر ہم اپنے لئے عزت محبت خیرپاہی بلائی پسند کرتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں دوسروں کے لئے بھی پسند کرنی چاہے احلاقی میار حدیث ہمیں اعلان احلاقی میار کی دعوت پہ دیئی ہے یہ ہمیں خود غرضی حسد اور نفرت سے باس رہنے کی تعمیم دیئی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن میں دوسروں کے لئے حسد اور پوز ملاکے بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ جو چیز اس کے لئے بہتر ہو وہی دوسروں کے لئے بھی بہتر ہو اسے سمارک میں بہنی محبت ہو تاؤں فرو باتا ہے عملی اطلاق معاشرتیز میں کی اس حدیث کا اطلاق ہماری روزمرہ کی معاشرتیز نہیں تربیہ ہوتا ہے اگر ہم اس حدیث کو اپنی روزمرہ کی معاملات میں اپنا کا شروع کریں تو معاشرتی تاروقات میں بہتری آ سکتی ہے مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروسی آپ کے ساتھ خسن و سروع کریں تو آپ کو بھی ان کے ساتھ اس طرح کا سروع کرنا چاہیے کاربان میں جانداری کاربان اور تجارت میں بھی اس حدیث کی امنی شکل نظر آنی چاہیے آپ کو اپنی گاہت کے لئے وہی چیز تمکت کرنی چاہیے جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں جو دوکھا کہی اور پھر اس حدیث کے خلافے تعلیم اور تربیت تعلیم اور اساتیزہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سکھائے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لئے وہی پسند کے لئے جو وہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں یہ تربیت انسان کے کردار کو نکھاتی ہے اور ایک بہتر اور احلاقی معاشرہ مجھوک میں لاتی ہے بین الاقوانی اور بین مزاہی تعلقات اس حدیث کی تعلیمات صرف اسلمانوں کے دمیان ملدود نہیں ہے بلکہ اس میں تمام انسانوں کے لئے بیغام ہیں دنیا کے ہر مذہب قوم اور تبطیق کے ساتھ انصاف شرحواہی اور بلائی کا برطاو کرنے کا درس دیا گیا ہے اگر لوگ ان اصولوں کو اپنائے تو عالمی سطح پر بھی امن محمد اور ممپت کا حبہ کو پیدا ہو سکتے ہیں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم دوسروں کے لئے ویسی ہی بلائی اور خیقہ ہی نہ چاہے جیسے ہم اپنے لئے چاہتے ہیں یہ بیغام انسان کو خودغرضی نفرت اور حسد سے دور رہنے کی ترقیم کرتا ہے اور بہنی محبت تعامل اور اکرام کی تعلیم دیتا ہے اگر ہم اس حدیث کی روح کو اپنی زندگی میں امنی جامع پہنائی تو ہمارا واشیاء زیادہ پر امن خوشکال بہنی تعامل پر امنی ہو سکتا ہے موسیقی